ناظرین ڈراما سے عشق مرشد کی لاسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں شامیر سکندر کو یہ بات پتہ چل چکی ہے اس کی ماں کا قتل ہوا تھا اور وہ قتل کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے باپ دعود علی خان نے کیا تھا لیکن اس سب میں حارون بیک کا ہی ہاتھ ہوتا ہے شامیر سکندر جیل میں جب اپنے باپ سے ملنے جاتا ہے تو اس کا باپ اپنے گناہ کا اطراف تو کرتا ہے وہ شامیر سے کہتا ہے کہ میں تمہاری ماں کے موت کا ذمہ دار تو ضرور ہوں لیکن میں نے اس کا قتل نہیں کیا اس کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ مہرین کے باپ حارون بیک نے کیا تھا حارون بیک نے فرہ کے ساتھ مل کر تمہاری ماں کا قتل کیا تھا میں نے بہت گناہ کیے ہیں لیکن میں تمہاری ماں سے محبت کرتا تھا میں ایسا اس کے ساتھ کبھی بھی نہیں کر سکتا اور دعود علی خان شامیر سکندر کو یہ بھی بتاتا ہے سلمان صاحب کمروانے کے پیچھے بھی حارون بیک کا ہی ہاتھ ہے میں نے اسے منع بھی کیا تھا لیکن اس نے میری بات نہیں مانی اپنے باپ کی موہ سے سچائی سننے کے بعد شامیر سکندر کو حارون بیک پر کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف شبرہ بھی شامیر کو اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے باپ کی موت ہو چکی ہے شبرہ کی ماں بھی شبرہ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے شامیر ایسا نہیں کر سکتا شامیر شبرہ کے پاس آتا ہے اور اسے منانے کی کوشش کرتا ہے شامیر شبرہ کو ساری حقیقت بتاتا ہے شامیر شبرہ سے کہتا ہے تمہارے باپ کی موت کے پیچھے میرا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس کو حارون بیک نے مروایا تھا لیکن میں تمہیں اس بات کا یقین ضرور دلاتا ہوں میں حارون بیک کو نہیں چھوڑوں گا میری ماں کا قتل بھی حارون بیک نے ہی کروایا تھا میں حارون بیک کو اس کے انجام تک ضرور پہنچاؤں گا شامیر اب حارون بیک سے بدلہ لینا چاہتا ہے شامیر حارون بیک کے پاس آتا ہے تو حارون بیک اسے ساری حقیقت بتاتا ہے اور سلمان صاحب کو بھی اسی نہیں مروایا تھا شامیر سکندر بھی حارون بیک کو ویسے ہی مارنا چاہتا ہے جیسے حارون بیک نے تو بیدہ سکندر کو زہر دے کر مروایا تھا شامیر سکندر حارون بیک کو زہر کھلاتا ہے اور اپنے سامنے کھانے پر مجبور کرتا ہے ناظرین رامزیر عشق مرشد کی لاسٹ اپیزوڈ آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا